وہ آدمی کس مو سے بات کر رہا ہے زندگی کے اندر جس نے دو آدمی نہیں چلائے کبھی لائف کیا تو جس نے کبھی دو لوگ کنونس نہیں کیا ہو چار لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کیا ہو ایک پورے کمبے کو سر پہ نہ اٹھایا ہو ایک بڑی جماعت کھڑی نہیں کیا ہو ایک ارگنیزیشنل سٹرکچر نہیں کھڑا کیا ہو وہ کیسے کسی جگہ پر بیٹھ کے بات کر سکے وہ کیسے کسی مجمع کو کنونس کرے گی کس مو سے انسان اپنا اپینین دے رہا ہے آج کے دور کے اندر اپنے کنونینٹ اور کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلا اپنے کلچر کے مقابلے میں کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کیا عدب احترام ملوزہ خاتر نہیں کی جگہ مو کو ٹیپ نہیں لگائی جس نے میننگلیس سوزول چیزوں کو کبھی نہ نہیں کی وہ کیسے قائل کرے گا کسی کیا اوقات حیثیت ہے ایک انسان کی جس نے ہجرت نہیں کی جس نے خود کو طلاق نہیں دی کیسے ڈینگے مار سکتا ہے کسی مجلے سے پہ اس کو اس سے بڑا جنگل کا بڑا بیشت اسے اسی محفل میں چیر چیر کے رکھ دے گا موسیقی سمبڈی آسک می شیکسا what is the definition of knowledge in front of you according to you what is knowledge so knowledge according to me in Arabic is putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well زندگی میں اصل power کیا ہے کہ اسے پتا ہو کہ میں نے کہاں پر کتنا کس مقدار میں کس طاقت میں کس انداز میں کس کردار میں کس آواز میں کس پرواز میں کس ساز میں میں نے کرنی ہے وہ چیز یہی تو نہیں آتا انسان کو کہاں کتنی بات کرنی ہے یہ لوگ کیسے گریں گے یہ لوگ کیسے شیر و شکر ہوں گے یہ کیسے میرے حسن یہ کیسے میرے محبت میں ڈوبے گے میں کیسے ان کے خون کے اندر ایک احساس بن جاؤں گا انہیں احساس سے پھر ان کا ایک انداز بن جاؤں گا اس انداز سے پھر ان کی ایک آواز بن جاؤں گا یہ آسان کام ہے زندگی تو جس نے کبھی دو لوگ کنمنس نہیں کیا ہو چار لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کیا ہو ایک پورے کمبے کو سر پہ نہ اٹھایا ہو ایک بڑی جماعت کھڑی نہیں کیا ہو ایک اورگنیزیشنل سٹرکچر نہیں کھڑا کیا ہو علاقے کے ساری انر بوڈیز کو جس نے منیج نہیں کیا ہوا وہ کسی پروفیشنل لائف کے یا کسی کسی پریکٹیکل یا کسی کسی پروپر فورم پر بیٹھ کے کیسے بات کر سکتا ہے ایک آدم وہ آدمی کس مو سے بات کر رہا ہے زندگی کے اندر جس نے دو گھوڑے نہیں چلائے لائف کے اندر جس نے دو آدمی نہیں چلائے کبھی لائف کے اندر جو ریزول جو اپنے اندر کا ریزولف اور اپنے آخرج جو اپنے اندر کی دنیا اور خارج کی دنیا کا ریزولف نہیں کر سکا وہ کیسے کسی جگہ پر بیٹھ کے بات کر سکا وہ کیسے کسی مجمع کو کنونس کرے گا کیسے کس مو سے انسان اپنا اپینین دے رہا ہے آج کے دور کے اندر جب اس نے کاٹی نہیں کاٹی زہر کے پیالے نہیں پیئے آگ کے دریا سے نہیں گزرا کسی کا لوٹا نہیں اٹھایا اپنی انکنوینینس اور اپنے کنوینینٹ اور کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلا اپنے کلچر کے مقابلے میں کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کیا نہ سمجھ آتے بھی کسی کا عدب احترام نہیں کیا کسی کے پیروں کے نیچے جا کے اس کے پیر نہیں دھوئے عدب احترام ملوزہ خاتنی کی جگہ مو کو ٹیپ نہیں لگائی من سمتہ نجا آ کے تحت خموشیاں نہیں اپنائی جس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے افضل اسلام اس کا ہے جس نے فضول چیزوں کو کبھی نہ نہیں کی جوانی کو کنٹرول نہیں کیا منٹل ٹراما کو بیلنس نہیں کیا اندر کی ڈسرپشنز کو کبھی نیوٹرلائز نہیں کیا اپنے ایکسٹریم انڈز کو ایکڈیمکلی بیلنس نہیں کیا کسی استاد کی وہ کیسے بات کر سکتا ہے زندگی وہ کیسے قائل کرے گا کسی کو کیا اوقات حیثیت ایک انسان کی اگر وہ ایک سپرچول آگ سے نہیں گزرا وہ ان سفروں سے نہیں گزرا جس نے ہجرت نہیں کی جس نے خود کو طلاق نہیں دی جس نے اپنی روح اور اپنی جسم کے بیچ کے تعلق کو توڑا نہیں کبھی جو میدان میں آکے اس نے لا عدری کے جملے نہیں کہے کہ I don't know man teach me وہ کیسے بڑی کیسے ڈینگیں مار سکتا ہے کسی مجلس میں بیٹھ اس کو اس سے بڑا کارنیوورس ایک بڑا جنگل کا بڑا بیسٹ اسے اسی میفل میں چیر چیر کے رکھ دے گا